شکریہ کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائے معاملہ کچھ اس طرح ہے کہ تین سال پہلے ایک نالائک نا اہل سیلیکٹڈ ٹولا چور کرپٹ ٹولا گھٹیا گھنڈے بدماش ملک کے اوپر مسلط کیے گئے اور تین سال میں ہر وہ حرکت ہوئی ملک کے اندر جو چور کرتے ہیں کرپٹ کرتے ہیں گھٹیا ذہنیت کے لوگ کرتے ہیں چھوٹی ذہنیت کے لوگ کرتے ہیں گھنڈے کرتے ہیں بدماش کرتے ہیں اور کھلنڈرے کرتے ہیں تین سال سے پاکستان کی عوام اس عذاب میں مبتلا ہے کہ تین سال پہلے جو سیلیکٹڈ کی شکل کے اندر وزیر آزم مسلط کیا گیا جس کو وزیر آزم کہنے کا دل نہیں کرتا وہ اس ملک کے اوپر بائیس کروڑ عوام کے اوپر مسلط کیا گیا وہ نالائک ہے نا اہل ہے چور ہے کرپٹ ہے جھوٹا ہے گھٹیا ہے گھنڈا ہے بدماش ہے لیکن اتنا نیچ ہے اس کا اندازہ نہیں تھا ماملہ کچھ اس طرح ہے کہ اسی گھٹیا بدماش گھنڈے ٹولے نے تین مہینے سے تین مہینے سے پورے کا پورا فوکس پورے کا پورا فوکس کس پہ ہے بورڈ آف ریونیو پنجاب کا لینڈ ڈپارٹمنٹ اور رائیونڈ کا محمد نواز شریف اور شریف خاندان کا گھر اور وہ میں ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں میں اور عطا بتائیں گے تفصیلی کہ یہ جو دو ہزار اٹھارہ میں آٹی ایس کو بٹھا کر ایک نلائک نا اہل چور کرپ بدماش گھنڈے گھٹیا سوچ کے نیچ لوگ ملک کے اوپر مسلط کیے گئے تھے جنہوں نے عوام کی زندگی تو عذاب میں ڈالی ہوئی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ریاستی اداروں کو استعمال کر کے سیاسی مخالفین کے خلاف جب الزامات کا جھوٹے الزامات کا کرپشن کا نیب نیازی گٹ جوڑ کے بیانیاں بیانیاں نیستو نابود ہو گیا دفن ہو گیا اور وہ تمام لوگ جن پہ انہوں نے جھوٹے الزامات لگائے کرپشن کے الزامات لگائے جب وہ تمام بیانیاں دفن ہو گیا تو آپ اتنی نیچ اور گھٹیا حرکتوں پر اتر آئے ہیں کہ لوگوں کے گھر میں آپ کو جس طرح پہلے بتا رہی تھی کہ تین مہینے سے سارا فوکس ان گھنڈوں کا اور ان بدماشوں کا جن کو عوام کو ریلیف دینے سے کوئی غرض نہیں ہے وہ صرف یہ پلاننگ کر رہے ہیں وہ صرف یہ سازش کا پلان تیار کر رہے تھے پورا بورڈ ریون بورڈ آف ریونیو اسی طرح یرغمال بنایا ہوا تھا جیسے پریزائیڈنگ آفیسرز بیس الیکشن کمیشن کے اغوا کر کے ان کو یرغمال بنایا اور فارم فورٹی فائیو میں ردو بدل کیا یہ وہی بدماش ہیں وہی اغوا کار ہیں جنہوں نے بورڈ آف ریونیو اور جو لینڈ ریونیو پنجاب کا ڈپارٹمنٹ ہے ای سی ڈی سی پوری مشینری پنجاب حکومت کی ان افسران کو یرغمال بنایا ہوا تھا ان کو پریشرائز کر رہے تھے کہ جو شریف خاندان کا گھر ہے رائیونڈ کا ان کے تمام جو کاغذات ہیں جو انتقال ہے جو تمام ایویڈنس ہے اس کو انوینٹ کیا جائے اس کو اس میں ردو بدل کیا جائے اور یہ دکھایا جائے مسنوع طریقے سے ردو بدل اور تبدیلی کر کے کہ یہ سٹیٹ لینڈ ہے یہ شریف خاندان کا خریدہ ہوا لینڈ نہیں ہے مختصر یہ اس کے اوپر پوری مشینری کیونکہ عوام کو عوام سے جو لوٹنا تھا تین سال ہو گیا لوٹ لیا عوام کا تو آٹا چینی بجلی گیس دوائی تک نہیں چھوڑی سیاسی مخالفین کو سزائے موت کی چکیوں میں رکھ دیا وہاں سے سرخ روح اے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کیونکہ کرپشن نہیں کی رہی تھی اور اب ان گنڈوں نے ان بدماشوں نے ان چھوٹی ذہنیت اور نیچ لوگوں نے پوری مشینری استعمال کی اور لینڈ ریونیو ڈپارٹمنٹ میں افسران کو پریشر آئیز کیا جنہوں نے ان کے ترلے اور واسطے کیے کہ ایسا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے کہ یہ سٹیٹ لینڈ تھا یہ ریکارڈ نہیں بنایا جا سکتا اس ریکارڈ کے اندر رد و بدل نہیں کی جا سکتی وہ ان کے ترلے کر رہے تھے جنہوں نے جنہوں جنہوں نے یرغمال بنایا ہوا تھا پھر ان کا وہ پلین یہ چاہتے تھے کہ رات کے اندھیرے میں رائیونڈ رائیونڈ کے گھر کو گرایا جائے عمران صاحب لوگوں کے گھر رات کے اندھیرے میں گرائے نہیں جاتے لوگوں کے گھر صرف رات کے اندھیرے میں تباہ کیے جاتے ہیں جو آپ کو بہت اچھی طرح پتہ ہے اگر آپ میں ہمت ہے اگر آپ میں جرت ہے تو آپ دن دہاڑے لے کر آئیں اور جرت کریں رائیونڈ کے گھر کو گرانے کی امران صاحب نے وہ جو ایک ٹاؤٹ ہے نا جس کا عموماً میں اور عطا دارر ذکر کرتے ہیں وہ ایک ٹاؤٹ کمیشن خور جس کو رکھا ہوا ہے جس کے بارے میں آج عدالت میں کیا ری مارکس تھے تھے اس کو جیل میں ہونا چاہیے جب میں ٹاؤٹ اور کمیشن خور کہتے ہیں کہ میں شہزاد اکبر صاحب کی بات کر رہی ہوں تو شہزاد اکبر صاحب جب نیب نیازی گٹ جوڑ اور نیب کے اندر خود امران صاحب کے حکم کے اوپر کمیشن کھاتے پکڑے گئے دن دہاڑے رات کے اندھیرے میں نہیں دن دہاڑے پکڑے گئے وہ ٹاؤٹ جو امران خان کے حکم پر براڈ شیٹ میں کمیشن کھا رہا تھا اس کو پنجاب میں تانیات کیا گیا صرف رائی ونڈ کے گھر کے ریکارڈ کے اندر ردو بدل اور تب نے بورڈ آف ریونیو پنجاب کو لینڈ ریونیو پنجاب کو اے سی کو ڈی سی کو تمام افسران کو دوسروں کو پٹواری کہتے تھے آج پٹواریوں کو یہ غمال بنایا ہوا ہے شہزاد اکبر صاحب نے ان کو پریشرائز کر کے پرسوں کی رات ہمارے پاس وہ تمام دستاویز موجود ہیں ہمارے پاس وہ تمام ایویڈنس آپ تو ایویڈنس کو انوینٹ کرا رہے تھے جس پہ افسران نے کہا یہ ایویڈنس انوینٹ نہیں ہو سکتا اور اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو یہ پہلے ڈسپیوٹ کمیشنر کے پاس جانا ہے اس کے اندر فیصلہ ہوگا اور اگر آپ نے ریکارڈ میں ردو بدل کیا تو یہ قانونی جرم ہوگا یہ افسران کہہ رہے تھے آج بھی ان اداروں میں وہ افسران موجود ہیں جنہوں نے نہ کی ان کو اور پرسوں کی رات راتو رات ہمارے پاس وہ وقت بھی موجود ہیں وہ لوگ بھی موجود ہیں وہ افسران بھی ہیں وہ تمام دستاویز جنہوں نے جن میں انہوں نے راتو رات ردو بدل کیا تبدیلی کی پریشرائز کر کے وہ تمام ایویڈنس ہمارے پاس موجود ہے اور جب انہوں نے کل پورا پلان بنایا شہزاد اکبر نے عمران صاحب کی سرپرستی میں کہ رائیونڈ کے گھر کو گرایا جائے جس وقت ہمیں اطلاع ملی ہم نے کوٹ کے اندر سٹے کی پٹیشن کی اور تمام وہ دستاویز جو رائیونڈ کی کی زمین تمام ارازی جو انیس سو بانوے سے شریف خاندان کی ملکیت ہے اس کی خرید و فروخت کے راتو رات شہزاد اکبر نے تبدیل کیا کیونکہ عمران خان بغز نواز اور شہباز جب نیب سے فارغ جھوٹے الزامات کا بیانیاں تباہ جب دوسروں کو سزائے موت کی چکیوں میں رکھ لیا پھر بھی وہ سرخ روئے وہ تمام عدالتی فیصلے جو بیلز کے ہیں وہ ہمارے لیے تمغے ہیں چاہے وہ سپریم کوٹ ہو چاہے وہ لہور ہائی کوٹ ہو چاہے وہ نیب کوٹ ہو جس میں کرپشن کا ایک دھیلہ نہیں ملا اور اب یہ ان نیچ اور چھوٹی اور گھٹیا حرکتوں پر اتر آئے ہیں اور انہوں نے وہ تمام ریکارڈ کو رد و بدل جو نائنٹین نائنٹی ٹو اور اس سے پہلے کہتے ہیں نائنٹین ایٹی نائن میں جن سے زمین خریدی انیس سو بہتالیس انتالیس کے وقت وہ ریکارڈ کسی اور سٹیٹ لینڈ کے اندر تھا اور مائنورٹیز کا تھا وہ کوئی شرم کریں کوئی حیاء کریں آپ کو تو وہ پلان بھی صحیح طرح بنانا نہیں آتا کیونکہ اصل میں جو خصلت ہوتی ہے شخص کی جو گھٹیا پان ہوتا ہے جو چھوٹی ذہنیت ہوتی ہے وہ نہیں بدلتی وہ نہیں بدلتی جب تمام چیزیں ناکام ہو جاتی ہیں تو اتنی گھٹیا حرکت کے اوپر اتر آتے ہیں صرف بغز نواز اور شہباز میں ایک شخص ہے جو بنت ہو گیا آٹی ایس بٹھا کر مسلک تو کر دیا گیا وزیر آزم کی کرسی پر لیکن وہ ان کے بغز میں آج بھی جھلس رہا ہے اور کوئی ایسی حرکت سے باز نہیں آتا چاہے وہ جھوٹی ہو چاہے وہ چھوٹی ہو چاہے وہ گھٹیا ہو کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ عزت تو آنی جانی چیز ہے جو وقت گزرتا ہے وہ گزارو یہ تمام ریکارڈ یہ تمام یہ وہ سکے آرڈر ہے جس کی کوپیز میڈیا کو مل گئی ہوں گی اور آپ کو دے بھی دی جائیں گی جس کے اندر تمام ایویڈنس شریف خاندان کے زمین اور آرازی پہلے نیب میں بھیجا تھا نیب پہ چپیڑ پڑی مو پہ آئیوں نے کہا کوئی کیس نہیں بنتا اس کے بعد انہوں نے ایف آئی کو استعمال کیا وہاں بھی جب مو کی کھانی پڑی اس کے بعد انہوں نے بورڈ آف ریونیو کو یہ غمال بنا کر پرسوں کی رات کو رات کے اندھیرے میں انہوں نے ریکارڈ کو تبدیل کیا ردو بدل کیا اس کو چینج کر آیا پھر بھی افسران نے کہا یہ مت کریں اس ایویڈنس کو انوینٹ مت کریں یہ چیلنج ہو جائے گا کوٹ میں اور ہو گیا یہ وہ سٹے آرڈر ہے جس میں شریف خاندان نے تمام ریکارڈ جمع کر آیا اور اس کے بعد نوٹس ہوا اور روک دیا گیا ان گھنڈوں کو ان بدماشوں کو روک دیا گیا اس حرکت اور گھٹیا حرکت سے آج کوٹ کی طرف سے ورنہ رات کو پورا پلان تھا رات کو پورا پلان تھا یہ گھٹیا حرکت کرنے کا اس کے بعد یہ تمام وہ ریکارڈ ہے تمام تفصیل ہیں کہ کس وقت یہ ارازی ہم نے شریف خاندان نے خریدی کب اس کی منتقلی ہوئی کب اس کے اوپر تعمیر ہوئی وہ تمام ریکارڈ ان کے پاس بھی موجود ہے جس میں رد و بدل کیا ہے یہ لینڈ ڈپارٹمنٹ لینڈ ریونیو ڈپارٹمنٹ اور نوٹیفائیڈ افسر کا اپنا دستقد شدہ ریکارڈ ہے اور اس کی تمام تفصیل بھی آپ کو دے دی جائے گی اور یہ ریکارڈ کے اوپر نوٹس کر دیا گیا ہے اور کچھ یہ جو پورا آہ آہ کھلنڈروں کا گھنڈوں کا بدماشوں کا جھوٹوں کا نلائکوں کا چوروں کا ایک پورا جو ٹولا ہے نا ٹولا یہ اصل میں تو سارے ہیں ڈوال نیشنلز ان کو پتا ہے ان کو پتا ہے کہ یہ ہم کرتے جائیں کرتے جائیں عوام کو بے وکوف بناتے جائیں سیاسی انتقام میں بغض میں جلستے جائیں کوئی بات نہیں ہم نے تو بریف کیس اٹھانا ہے اور چلے جانا ہے لیکن ہم یہ بتا دیں کہ ان سب لوگوں کو ای سی ایل پہ جب یہ کوٹ آرڈر ہو ان سب کو ای سی ایل پہ ڈالا جائے پتا کر آیا جائے کہ وہ بیس پریزائیڈنگ آفسرز کو کس نے اغوا کیا فارم فورٹی فائی میں رد و بدل کیا بھی وہ فیصلہ آنا باقی ہے مجھے امید ہے سپریم کورٹ اس پہ ایک اور فیصلہ دے گی اسی طرح بتایا جائے کس کے فارم ہاؤس پہ بٹھایا گیا کس نے جال سازی کی کس نے فارم فورٹی فائی میں رد و بدل کی اور اسی طرح یہ بتایا جائے کہ شہزاد اکبر نے بورڈ آف ریونیو کے اوپر ان کو یرغمال بنایا لینڈ ریونیو کے افسران کو یرغمال بنایا بتایا جائے کہ کس نے کیا ورنہ یہ تمام ڈاکیومنٹس پبلک کیے جائیں گے کورٹ نے ابھی نوٹسز کیے ہیں کورٹ نے ابھی نوٹسز کیے ہیں بتایا جائے کہ کیوں کیا یہ جال سازی سرکاری ریکارڈ کے ساتھ ٹیمپرنگ کا جرم ہے یہ کیوں ہوں اور خفیہ طریقے سے کرنے کی کوشش کی گئی کوئی نوٹس ابھی تک شریف فیملی کو نہیں دیا گیا کوئی نوٹس ابھی تک جو وہاں مقیم لوگ ہیں وہاں کے رہائش پذیر لوگ ہیں وہاں جو رہتے ہیں کسی کو نوٹس نہیں رات و رات خفیہ طریقے سے انہوں نے انتقال بدلوایا انہوں نے ٹیمپرنگ کی انہوں نے فوجری کی اور اس ریکارڈ کو بدلوا کر انہوں نے پلان بنایا انہوں نے سازش کی گھروں کو تباہ کرنے کا تو اچھا ان کو ایکسپیرینس ہے اور گھر کے رائیوینڈ کے گھر کو گرانے کا انہوں نے پورا پلان کیا اور خاص طور پر وہ انتقال بدلا یہ اتنے چھوٹے ذہنیت کے لوگ ہیں یہ اتنے نیچے ہیں کہ انہوں نے وہ انتقال بدلا جو میاں صاحب کی مرہوم والدہ کا گھر بنتا ہے نواز شریف صاحب کا گھر بنتا ہے انہوں نے اس موزے کے انتقال کو بدلا تاکہ ان کا گھر گرایا جا سکے یہ ہے ان کی اصلیت یہ ہے ان کی ان کا گھٹیا پان اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی آخر میں بتاتی چلوں کہ عمران صاحب اگر آپ میں جرت ہے اگر حوصلہ رکھتے ہیں نا انتنی گھٹیا حرکتیں کرتے ہیں اگر جرت ہے اگر حوصلہ ہے تو ٹاؤٹ کو نا بٹھائیں بورڈ آف ریونیو میں بلائیں بورڈ آف ریونیو کو پی ایم ہاؤس میں کیونکہ اگر آپ یہاں بٹھا کر ایک کٹ پتلی کو ایک ٹاؤٹ کو ایک کمیشن خور کو راتو رات ردو بدل کرتے ہیں راتو رات آپ بدلتے ہیں ریکارڈ کو تمام وہ ریکارڈ جو ہمارے پاس موجود ہے ان کو یہ نہیں پتا ان کو یہ نہیں پتا کہ فارم فورٹی فائیو دوسرے کینیڈیٹ کے پاس موجود ہوتا ہے جب وہ ریٹرننگ آفیسر کے پاس جائے گا وہ ریکارڈ لے کے تو آپ کے فارم فورٹی فائیو اور اس فارم فورٹی فائیو میں فرق ہوگا اسی طرح آپ نے انتقال تو بدلوا لیا ان کو یرغمال بنا کر ان کو پریشرائز کر کے گن پوائنچ کے اوپر آپ نے بورڈ آف ریونیو کے اندر آپ نے فیصلہ کروا لیا آپ نے ان پٹواریوں سے ریکارڈ کو چینج کروا لیا تو یہ ریکارڈ کون بدلے گا یہ ریکارڈ کون بدلے گا جو شریف خاندان کے پاس ہے جہاں آپ کی بھونڈی سازش کو جرنلس نے میڈیا نے پہلے سے بے نکاب کیا کہ آپ یہ کام کرنے جا رہے ہیں پریشرائز کیا کہ چینج کریں کہ یہ سٹیٹ لینڈ ہے یہ پرائیوٹ لینڈ نہیں ہے وہ ریکارڈ کو بدلا تو اس کو کون بدلے گا آپ کو خیال نہیں آیا لیکن کیسے آئے گا کیونکہ جس کو الیکشن کمیشن کے پریزائیڈنگ آفیسر کو اغوا کرتے ہوئے یہ خیال نہ آتا ہو ان کے لیے سٹیٹ مشینری استعمال کر کے کٹ پتلی وزیرعالہ کو استعمال کر کے بورڈ آف ریونیو کو یرغمال کر کے اغوا کر کے افسران کو پریشرائز کر کے انتقال کو چینج کرانا کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن سٹے مل چکا ہے میڈیا کے پاس موجود ہے میں نے ابھی سب کو کوپیز دے دوں گی تمام ریکارڈ ہے جررت مت کرنا جررت مت کرنا اس طرف دیکھنے کی بھی یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے اور اس کے بعد جس شخص کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے جس شخص کو بقول ایک ریسپیکٹڈ جج کے جیل میں ہونا چاہیے جس ایسٹ ریکاوری کی قانونی حیثیت نہیں ہے جس کو وفاق سے نکال دیا گیا ہے جس کو پنجاب میں پلانٹ کیا گیا ہے جس کو لوگ ٹاؤٹ کمیشن خور کے نام پر جانتے ہیں اس سے آپ شریف لوگوں کے ریکارڈ کو چینج کراتے ہیں تو آپ کا مطلب ہے کہ آپ پکڑے بھی نہیں جائیں گے یہ خفیہ حرکت کرتے ہوئے یہ آپ کی خام خیالی ہے اور یہ زمان پاک کا گھر نہیں ہے جو کرپشن کے پیسے پہ لیا گیا تھا یہ رائیونڈ کا گھر نہیں ہے جو آپ نے سرکاری کاغذات اور دستاویز میں قانون کو کا مزاق اڑاتے ہوئے آپ نے سٹیٹ لینڈ کو رائیونڈ کے لینڈ کا حصہ بنایا پرائیوٹ لینڈ کو یہ تین دفعہ کے منتخب وزیر آزم کا گھر ہے اور جس وزیر آزم کے خلاف آپ نے کرپشن کا راگ علاپہ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو سرخ رو کیا یہ وزیر آلہ پنجاب کا گھر ہے شہباز شریف کا گھر ہے ان کے بھائیوں کا گھر ہے ان کے بچے وہاں رہتے ہیں اور تمام دستاویز آج کوٹ میں جمع کرا دیے گئے ہیں جس پہ یہ سٹے ملا ہے آپ کی جرت نہ ہو آئندہ اس گھر کے طرف دیکھنے کی بھی اور میں میڈیا سے بھی گزارش کروں گی میں میڈیا سے بھی گزارش کروں گی کہ جس طرح آپ نے الیکشن کمیشن کی سازش کو بے نکاب ان کے جو اغوات ہیں پریزائیڈنگ آفیسز ان کو بے نکاب بنایا تھا اسی طرح میں میڈیا کے ان حضرات کا بھی شکریہ دا کرتی ہوں جنہوں نے اس پوری پلان کو جو انوینٹ کرنا تھا ایویڈنس اس کو ناکام بنایا ان کی سازش کو ناکام بنایا ان کے پلان کو ابوٹ کیا ان کے پلان کو ڈیمولش کیا آپ لوگ بھی نظر رکھنا اور میں انشاءاللہ جو جو ریکارڈ ہمارے پاس آتا رہے گا جو جو انفرمیشن ہمارے پاس آتی رہے گی میں آپ لوگوں کو دیتی رہوں گی اب میں عطا تارر صاحب کو کہوں گی کہ وہ اگر جو ٹیکنکلی اس سٹے سے ریلیٹڈ اگر کوئی چیز ایڈ کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں بہت شکریہ جی بسم اللہ الرحمن بات موصول ہوئی تھی کہ جالی فردیں جاری کی جا رہی ہیں اور رائیون جاتی عمرہ جہاں پہ میاں سائبان کی رہائشگاہ ہے اس کی فرد میں خانہ ملکیت میں شمیم اختر مرہومہ کی جگہ پر حکومت پنجاب کا نام خانہ ملکیت میں شامل کیا جا رہا ہے ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اور جس طریقے سے گن پوائنٹ پر بورڈ آف ریونیو کے افسران لہور بسٹک ایڈمینسٹریشن کے ریونیو کے افسران کو باقاعدہ کمروں میں بند کر کے دھمکیاں دے کے دراد ہم کہا کہ یہ ساری کاروائی کی گی اس کے پیش نظر ہمارے پاس جب ایویڈنس آیا ہم نے کل سید فہیم الحسن شاہ کی عدالت سے رجوع کیا تمام دستاویزات وہاں پہ جمع کر آئے کل جب ہیرنگ ہوئی تو نوٹس جاری کیے گئے اور آج صبح ساڑھے دس بجے یہ اس ٹیورڈر کی کاپی ہے جو ہمیں گرانٹ کیا گیا اور اس کے اندر یہ درج ہے کہ جو موجودہ سٹیٹس ہے یہی بحال رہے گا اگلی پیشی پیس پہ دوبارہ آرگیمنٹ ہوں گے اور تب تک کوئی کاروائی عمل میں نہیں لائی جا سکتی اب یہ جو جھناؤنی سازش ہے یہ ہمارے سیاسی مخالف نے تب کی کہ جب وہ سیاسی میدان میں ہمارا مقابلہ نہ کر سکا وہ ڈسکے میں بھی پٹا وہ نوشیرہ میں بھی پٹا اور جس طریقے سے اس کو ہر محاذ پر شکست ہوئی وہ اس سیاسی لڑائی کو اس سیاسی مخالفت کو ایک ذاتی لڑائی میں تبدیل کرنا چاہتا ہے آپ کو اگر شوق ہے اور آپ اس کو ذاتی لڑائی بنانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو واضح کر دینا چاہتا ہوں اور آپ کے ٹاؤٹ عمران نیازی کے ٹاؤٹ اور کرائے کے ترجمان شداد اکبر جو برطانیہ کی عدالت میں بھی زلیل ہو رہا ہے جو پاکستان کی عدالتوں میں بھی زلیل ہو رہا ہے عزت تو نہیں جانی چیز ہے بندے کو شداد اکبر جیسا ڈھیٹ ہونا چاہیے میں اس کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ گھر کی طرف اٹھنے والے ہاتھوں کو روکا نہیں جاتا گھر کی طرف اٹھنے والے ہاتھوں کو توڑا جاتا ہے اور توڑنا ہم جانتے ہیں آپ نے انٹی کرپشن کے ذریعے آپ نے محکمہ مال جو لینڈ ریونیو دپارٹمنٹ ہے اس کے ذریعے آپ نے پولیس کے ذریعے ہمارے کئی ممبران کے گھروں پہ بلڈوزر بھیجے سٹے آرڈر کے باوجود بلڈوزر بھیجے کاروائی کرنے کی کوشش کی ہم نے مضامت کی اور مضامت ہم کرتے رہیں گے آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ قانون سے معورہ ہیں تو ہم یہ قانونی آرڈر کو کسی صورت وائلیٹ نہیں ہونے دیں گے شمیم اختر صاحبہ جو میاں نواز شریف صاحب میاں شباز شریف صاحب کی والدہ مرہومہ ہیں یہ پراپٹی ان کے نام ہے اس کا بھی سکسیشن سرٹیفیکیٹ بھی نہیں بنا اس کا بھی وراستی انتقال ہونا باقی ہے اس وراستی انتقال ہونے سے قبل اس پراپٹی کو بیک ڈیٹوں کے اندر جس سے ہم نے یہ پراپٹی خریدی تھی ان کا انتقال توڑا گیا ہے ہمارا انتقال نہیں توڑا گیا اس بات کو سمجھئے کہ یہ جو سازش کی گئی ہے یہ جو مکاری کی گئی ہے یہ اسی طرح ہے کہ میں مریم اورنگ زیب صاحبہ سے زمین خریدوں اور پچیس تیس سال بعد مریم اورنگ زیب صاحبہ کی ملکیت جو تھی اس وقت ان کا انتقال توڑ دیا جائے مجھے کوئی نوٹس نہیں ہے مجھے ایک نوٹس نہیں سرف کیا گیا مجھے ایک دفعہ بورڈ آف ریونیو کے ممبر جوڈیشل نے اپنے روبرو نہیں طلب کیا مجھے کسی عدالت نے کسی کمیشنر نے کسی ڈیپٹی کمیشنر نے نہیں بلائے اس کے باوجود ہمیں میرٹ پہ یہ سٹی آرڈر ملا ہے اور ہم نے جس سے زمین خریدی تھی اس کو انگریزی میں بانفائیڈی پرچیزر کہتے ہیں کہ یعنی میں نے اچھی نیت سے خریدی میں نے پیسے دے کے خریدی اس کی ریجسٹری کروائی اس کا انتقال کروایا اس کی فرض جاری کروائی مگر انہوں نے جس سے زمین میں نے خریدی تھی اس کی ملکیت ختم کر دی بیٹ ڈیٹوں کے اندر کیا یہ ممکن ہے کیا کوئی ذی شہر شخص اس بات کو ماننے کو تیار ہوگا اور میں بڑا کلیر پیغام عمران نیازی کو دینا چاہتا ہوں کہ شیشے کے گھر میں بیٹھ کے دوسروں کو پتھر نہیں مارا کرتے آپ اگر سیاسی میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتے آپ کے ایٹی ایمز نے آج اس ملک کو تباہی کے دھانے پر کھڑا کر دیا ہے کوئی ایسی چیز رہی ہے جو